فَدَنْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّون بِذَنْ سَسِحْمِنِ مَا گَاتَ دَوَاهُنْكَ جَوَابَ آیا جزا کرلے جی بڑھ پڑھے عمر ابن خطاب آیا تمہیں یاروں بارکو عمر ابن خطاب آیا سَسِحْمِنِ مَا گَاتَ مَا گَاتَ دَوَاهُنْكَ جَوَابَ آیا آپ کا پورا علام کیا ہے؟ عبدالواحب مطمئن مدرس ہے مدرس مدرس کا نام کیا ہے؟ سَوَتَ الْقُرَامِ کتنے بچے آپ تک زیر تعلیم ہیں؟ یہ بے شمار چلے بھی گئے ہیں بے شمار پڑھ بھی رہے تعلیم ہیں تو آج آپ کے بچوں نے تلاوت اور ناد شریف پڑھی رمضان میں تو آپ کو بارہ بچ تعلیم ہوتی ہے سبس آٹھ نو بجے کے بعد تھا تھوڑے آرام کرتے ہیں ابھی زور سے ارسل تک ویسے بفاق المدرس کے تقریب اس کے تقریب مطابق جو ہے تعلیم کی تقریب تو جو سالانہ امتنات ہوتے ہیں جو آپ کے قرآن افس کرنے والے بچے بفاق المدرس کی اس مرتبہ ہمارے پانچ بچے تھے ماشاءاللہ پانچ ہوتے پانچ ممتازے ہیں تو آپ نے دیکھنے والوں کو مختصر سا پیغام کیا جائیں گے دین سے جڑے رہے ہیں دینی تعلیم حاصل کریں دین والوں کی جو ہے خدمت کریں ان سے پیار محبت کریں اور ان کے لئے دعا کریں یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ بچے کتنی محنت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے دین اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے طریقے کے مطابق یہ قرآن افس کر رہے ہیں اور انہیں یقیناً کئی مشکلات اور مصاحب کا بھی شکار رہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے پیاروں سے دور رہ کر یہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو چب یہ پڑھ لے کر فیلڈ میں آتے ہیں تو ان سے بہت سارے لوگ کو مستفید ہوتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن دگنی رات چگنی ترقیتہ فرمائے جی آپ کچھ کرنا چاہیں گے محاجی تو یہ ہے کہ دینی مدارس جو ہے یہ اسلام کے قلعے ہیں اور دین کے قلعے ہیں اور جو بچے بھی جن لوگوں کے اس دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو ان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ جو بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کے والدین کے لئے وہ جو آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو میری سب لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جو ہے محنت کریں جو بچے مدارس میں پڑھیں ان کے ساتھ بھی محبت بھی رکھیں اور جو تعاون بھی رکھیں شکریہ